جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز اور آجم مشہور افثانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کے افثانہ نگاری کے حوالے سے بات کریں گے دوستو پرمچند کے بعد متوسط طبقے کی زندگی اور گھرل و مسائل کو اجاگر کرنے میں راجندر سنگھ بیدی کا نام نمائیہ ہے بیدی کے افثانے فکر و خیال موضوع اور مواد کے لحاظ سے کسی بھی دوسرے زبان کے افثانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں بیدی کی اہم خوبی انسانی زندگی کا گہرائی سے مشاہدہ اور انسانی خواہشات اور جذبات کی پیشکش ہے وہ بڑی خوبصورتی سے انسانی زندگی کے اجتماعی اور انفرادی مسائل کی اکاسی بھی کرتے ہیں اور ایسے پہلووں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جن کی طرف دوسرے افثانہ نگاروں کے توجہ نہیں گئی بیدی کے افثانوں میں توفانی قسم کے واقعات اور حادثات کا تذکرہ نہیں ملتا بلکہ وہ معمولی اور عام سے واقعات کو ہی خوبصورتی اور اچھوتے انداز میں دکھاتے ہیں ممتاز شیری رجندر سنگھ بیدی کے افثانوں کے بارے میں لکھتی ہیں روز مرہ کے معمولی سے معمولی واقعات، عام جذبات، احساسات اور سیری سادی حقیقت کو نرمی، لطافت اور پاکیزگی سے پیش کرنے کا ان میں چیخوف سا سلیکہ ہے چیخوف ایک مغربی افثان نگار ہے بیدی کی انفرادیت ہے کہ وہ کسی عورت، بچے اور بڑھے کی کہانی نویس ہیں وہ اکثر خاندان اور گھر سے وابستہ مسائل کو دکھاتے ہیں بیدی کیونکہ سراپہ ہندوستانی ہے اس لیے وہ گھر اور خاندان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تمام معاملات اور مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں مشہور افثان نگار اور نقاط ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں بچہ، بڑھا اور عورت بیدی کی تخلیقی دنیا کے تین ایسے کردار ہیں جن کے ذریعے وہ انسانی معصومیت، گھر کی ڈھیتی دیواروں کو سہارا دینے والا افراد خانہ کا باہم انس اور انسانی جبلتوں کو ارتفاع بکشنے والا وہ پیار بار بار سامنے لاتے ہیں بیدی کا افثانہ افثانوی سفر بھولا سے شروع ہوا اسی کہانی کے سبب بھی بیدی کو مقبولت حاصل ہوئی بیدی زندگی کی تکالیف اور مسائب کے سامنے مامتہ، محبت، معصومیت اور عیسار کو لاتے ہیں بھولا یتیم بچہ ہے جس کی ماں مایا ایک نوجوان بیوہ ہے اور ایک بڑھا متقلم بھولے کا دادا ہے بھولا جو ہے وہ دادا سے کہانی سننے کی فرمائش کرتا ہے تو دادا اس کو ٹالتے ہوئے کہتا ہے بھولے میرے بچے میں نے بھولے کو ٹالتے ہوئے کہا دن کو کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں بھولے کے کسی عزیز نے آنا تھا اور بھولا صرف یہ سوچ کر کہ کہیں وہ راستہ نہ بھول جائے اس لئے وہ اس عزیز کو لینے کے لئے اکیلہ ایک گھر سے نکل پڑتا ہے بھولے کے ذریعہ دراصل گھر کے ہر فرد میں ایسا سے ذمہ داری بڑھانے کی بات کی گئی ہے کہ جب غریبوں اور محروموں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ عیسار کا روب دھار لیتی ہیں عیسار کا یہی جذبہ افثانے گرم کوٹ میں بھی نظر آتا ہے گھر کا سربراہ بیٹے کے لئے غلاب جامن بیٹی کے لئے دستکاری کا سامان اور بیوی کے لئے بندے خریدنے کا خواہش مند ہے دوسری جانب بیوی کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ شہر کے لئے کوٹ کا ایک گرم سا کپڑے خریدے ادھر بھی بیعدی خاندان کے افراد میں جذبہ عیسار کی نشان دہی کرتے ہیں وہ متوسطی طبقے کی محرومیوں اور ٹوٹتے بکھرتے ارمانوں کا نقشہ کینچ دیں کی کوشش کرتے ہیں افثانہ رحمان کے جوتے میں لوگوں کے اس نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر جوتے پر جوتا چڑ جائے تو کسی دور دراز کے علاقے کا سفر درپیش ہوتا ہے بڑا رحمان اپنی بیٹی کے گھر جا کر کبھی واپس نہیں آتا اقتباس سمات کیجئے ڈاکٹر جی مجھے سفر پر جانا ہے آپ دیکھتے نہیں میرا جوتا جوتے پر کیسے چڑ رہا ہے ازدواجی زنگی کی مسررت اور اپنوں سے ملنے کی چاہ اور لگن کا حقیقی جذبہ ہمیں اسی افثانے رحمان کے جوتے میں نظر آتا ہے عورت کے ذکر کے بغیر خاندان اور گھر کا تصور بھی محال ہے عورت بیڈی کے نزدیک اپنائیت اور احساس تحفظ کا نام ہے وہ مجسم محبت اور وفا ہے عورت ان کے افثانوں میں مرکزیت کی حامل ہے مگر ہر روپ میں وہ مامتہ ہی کا احساس دلاتی ہے اپنے دکھ مجھے دے دو افثانے کی اندو جو ہے وہ ایک ایسے کردار کے طور پر سامنے آتی ہے جو دوسروں کے ہر دکھ کو جذب کر لیتی ہے گرتوں کو تھام لیتی ہے عصار اور محبت جس کا دوسرا نام ہے شادی کے پہلی ہی رات اپنے شوہر مدن سے اس کے تمام دکھوں کو طلب کرتی ہے اندو جو ہے وہ اپنے شوہر مدن کو کہتی ہے اب میں تمہاری ہوں اپنے بدلے میں تم سے ایک ہی چیز مانگتی ہوں اپنے دکھ مجھے دے دو اپنے لازیوال افثانے گرہن میں وہ ایک ایسی عورت کا روپ سامنے لاتے ہیں جو مردوں کے ظالم سماج میں ظلم کی چکی میں پستی ہے جہاں اس کی قربانیوں کے اعتراف سے انکار کرتے ہوئے اسے شک و شوبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہولی کا کردار عورت کے تمام دکھوں کو اپنے اندر سموئے ہے یہ کردار ہندوستان کے نیچلے طبقے کی عورت کا ایک نمہیندہ کردار ہے ایک اقتباس سماعت کیجئے بیٹی تو کسی دشمن کی بھی نہ ہو بھگوان ذرا بڑی ہوئی ماں باپ نے سسرال دھکیل دیا سسرال والے نراز ہوئے میکھے لڑکھا دیا بیدی کے دیگر افثانوں صرف ایک سگرٹ اور ایک باپ بکاؤ ہے میں ہمارے معاشرے میں بزرگوں اور بڑھوں کی زندگی اور ان کے مسائل کو جاگر کیا گیا ہے رکھت سید وقار عظیم راجندر سنگھ بیدی کے افثانوں کے بارے میں لکھتے ہیں بیدی کے افثانوں میں متوسی طبقے کی زندگی کا گھریلو اور روزمرہ کا ماحول ہے کلرک ہیں ان کے معاملات زندگی ہیں مزدور ہیں اور اقتصادی بدحالی سے لے کر اقتصادی بدحالی سے دبے غریب ہیں لیکن ان سب چیزوں میں ان کا نکتہ نظر محض اشتراکی نہیں وہ اشتراکیت سے بھی آگے بڑھ کر انسانیت کے وسیع اور درد مند نکتہ نظر کے قائل ہیں شکریہ